ایک بار پھر سے ہیل گارڈن میں آپ سبی کا سواغت ہے ہم فائنلی اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں جب ماسٹر یا لوگ کو ریسکیو کیا جائے گا بس اسے یہ فوکس کرنے والا یہ والا اپیسوڈ پھر ہم اسے پہلے ریکیپ شروع کریں اگر آپ نے پچھلے والے اپیسوڈ کو مس کر دیا ہے پلیس اسے پہلے اسے دیکھو اس میں ہمیں کافی خطرناک فائٹ دیکھنے کو ملی تھی جہاں پہ جیان ایک نالائک کو سبق سے کہتا ہے پچھلے پارٹ کا لنک آپ کو کمنٹ سیکشن میں مل جائے گا شل ہم کر لیتے ہیں ریکیپ پچھلے پارٹ کی شروعات میں پلٹ آور کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ایک بڑا سا گروپ ہمیں معلوم پڑھتا ہے کہ یہ لوگ پروفاؤنڈ زوان سیکس ہیں انہیں ایک میڈل ایج میں لیڈ کر رہا تھا یہ اس پروفاؤنڈ زوان سیکس کا چیف تھا اس کا نام تھا چینٹیان نان یہ یہاں پہ اپنے بیٹی کی موت کا بدلہ جیان سے لینے کے لیے آیا تھا پھر کچھ سمیہ بعد پلٹ آور کے فرس سیڈلے چیولنگ یہاں پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہیں بل سامنے آیا تھا ہمیں معلوم پڑھتا ہے کہ اس کا نام ہے ای چین جو کی پروفاؤنڈ سکائی سیکس کا میمبر ہے اسے ڈیمن ای کے نام سے بھی جانا جاتا تھا ریومرز کے حساب سے پروفاؤنڈ سکائی سیکس کا فیوچر چیف بننے والا ہے معاملہ گا ایکسکلیٹ ہوتا ہے یہ اوپن لی جیان کو چیلنگ ایشو کر دیتا ہے جب اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ توپ ہے تب ہی انٹری مارتا ہے جیان افکورس اس نے چیلنج کو ایکسپٹ کیا تھا پھر بیٹ شروعات ہو جاتی ہے شروعات میں کوئی بلیب نہیں کر رہا تھا کہ ڈیمن ہی جان سے ہارے گا لیکن جیسے جیسے فائٹ آگے جاتی ہے بہت سارے ٹیکس کا یوز کرنے کے بعد بھی وہ بندہ جیان کو بلکل خرونش نہیں پہنچا پاتا اینڈ میں جا کے بہت ہی کترناک سکیل کو یوز کرتا ہے جس کا نام تھا بلڈ آفرنگ ڈیمن ہینڈ اور افسا میں آ جاتا ہے جب جیان بھی اپنے جلوے دکھائے ہم اس کی ہنڈ سے اس کو چین جو تا وہ دیکھتے ہیں وہ گوڈ سیل سکل کی دو سکل کو فارم کرتا ہے جس کے بعد وہ دونوں سکل کمبائن ہو گئی تھی بہت جیان کے ہاتھ نہیں رکے تھے وہ فارم کر لیتا ہے اوورٹرننگ لینڈ سیل جب یہ تینوں سیل سے ایک دوسری مرج ہوتی ہیں ایک بہت خطرنا کسٹل سیل اپیر ہوئی تھی اگلی پل میں یہ ایچین کے اٹیک سے ٹکرہ جاتی ہے اس سے بہت بڑا ایکسلوجن ہوا تھا نیچے گراؤنڈ کے پرکچے اٹھے جاتے ہیں اور چار دور پھولی دھول پھل جاتی جب لوگ شاک فیل کر رہے تھے تب وہ ایچین کیلن وال کی طرح پیچھے آکے گرتا ہے کچھ سمیون باہر آیا تھا وہ ہاتھ کب کر کے بولتا ہے ہار مانے کے لیے دھنیواد اسے ایچین سے اتنا ریڈ کیوں ساہا نہیں آتا تو رنٹی وہ اپنی موں سے خون پھینک دیتا ہے اپیسوڈ کی شروعات بھی یہی سے ہوئی ہے جب جیان دیکھتا ہے کہ ایچین جس کا چیرہ گرین ہو چکا تھا وہ خون پھینک رہا ہے اس کے چیرے پر سمیل آ جاتی ہے ابھی ہم اس کے ہاتھ میں ایک بلڈ کلر کی رسٹوئی رنگ کو دیکھ سکتے ہیں جب پچھلی فائٹ ہو رہی تھی جیان نے سنگوٹی کو ایچین کے ہاتھوں سے سنیچ کر لیا تھا کیونکہ دوسری پارٹی جیان کو کرس کر کے اس کی بیجتی کرنا چاہتی ہے تو پھر اسے اس کی قیمت تو چھکا نہیں ہوگی ایچین اپنے ممو سے خون کو پہنچتا ہے اس کی لال لاکھیں دیکھتی ہیں جیان کو ہے وہ اس کا چیرہ کسی وائل ویسٹ کی طرح دیکھ رہا تھا وہ کہتا ہے میری سٹوئی رنگ کو باب بس کرو جیان ہستے ہوئے بولتا ہے اسے تم انٹرسٹ کے روپ میں ٹریٹ کر سکتے ہو وہ کہتا ہے تم اس ٹیج کی میچ میں آلیڈی ہار چکے ہو اب تم اپنے لوگوں کو یہاں سے لے کے جا سکتے ہو ایچین کا فیس ڈسٹروٹیٹ تھا اس کی ڈارک اور اوٹلے سانکھیں دیکھتی ہے جیان کو وہ اپنی کلنگ کی ڈیزائر کو روک نہیں پا رہا تھا کلیلی وہ ہر مانے کو تیار نہیں ہوتا جس طریقے سے وہ دیکھتا تھا وہ جیان سے اس لیے آ رہا ہے کیونکہ اس اتنی گندی طریقے سے بلکل نہیں آر تھا جب ایچین کا فیس گرین تھا چین تینین کے آنکھوں میں ایک ڈینس نیس فلیش ہوتی ہے اس نے جیان کو انڈر ایسٹی میٹ کر دیا ہے ان ایکسپیکٹیڈ بات ہے کہ سکائی پروفاؤن سیک کا ڈیمنی جس کی اتنی فیرس ریپوٹیشن ہے وہ بھی جیان سے ڈیل نہیں کر پائے گا اگر اس طریقے سے جیان کو دیکھا جائے تو سینٹل پلینز کی ینگر جنریشن ہے وہ سب سے آؤٹسینڈنگ مانا جا سکتا ہے اور طور کوئی بھی یہ نہیں بھول سکتا ہے کہ ینگ مین جس نے اس ڈیمنی کو ہرا دیا ہے اس کی الکیمی کی ایوریٹیز بھی اتنی خطرناک ہیں کہ پھلٹ آور کے کئی ایلڈرس بھی اس سے کمپیر نہیں کر سکتے ہیں حالانکہ جیانی صرف ایسا نہیں تھا جس کی الکیمی اور ڈوی کی ٹریننگ کی اچھیومنٹس اتنی ہائی ہیں بس یہاں پہ فرق آتا ہے اس کی ایج کا اتنی کم ایج میں یہاں تک پہنچنے والا وہ ایک ایکسٹریمی ریئر ایکزسٹنس تھا یہ سوچ کی چینٹینین کے آنکھوں میں ایک ڈینس کلنگ انٹرینٹ فلیش ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس انسان کو جینے نہیں دیا جا سکتا ورنہ فیوچر میں ڈیفنیٹلی بہت کترناک ہونے والا ہے اس کی آنکھیں روٹیٹ ہوتی ہیں اور اس کے پیر آگے بڑے تھے ایک ہی فلیش میں جیان کے دس فٹ سامنے اپیر ہوتا ہے اس کے موں سے ایک کوڑل آواز آتی ہے وہ کہتا ہے لڑکے تو نے بیٹل کے دوران کسی کی چیز کو سنیچ کر لیا کیا تجھے نیس سری ایڈکیٹس بھی نہیں آتے اس کے موں سے آواز باہر آئی تھی چینٹینینین کے بڑے بڑے ہاتھ سپیس کو پینٹریٹ کرتے تھے وہ مرسی لیسلی جین کے ہاتھ کو گرائب کرنے کے لیے آگے بڑے تھے اس سیچوشن کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اگر ان ہاتھوں نے جین کے سر کو پکڑ لیا تو جین کا سر واترمیلن کی طرح پڑ جائے گا چینٹینینین کے انیکشنز کو دیکھ کے سٹون سٹیج کے آؤٹسائیڈ کرے چولنگ کے ایکسپریشن چینج جو ہوتے ہیں وہ چلہ کے کہتے ہیں چینٹینینین چینٹینینین تو ایسے ایکٹ کر رہا تھا جیسے اس نے چولنگ کی آواز کو سنائی نہیں ہے اب اس کی بدلہ لینے کی ڈیزائر سب سے اوپر چلی گئی تھی اگر وہ آج جیان کو پرسنلی ختم نہیں کرتا تو بھویس میں سے اٹھنے بیٹھنے میں پریشانی ہو جائے گی چینٹینینین کا چہرہ فروشش ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے لڑکے میرے بیٹے کی موت کی قیمت چکا لیکن جب اس کا پام جیان کے سر سے کونٹیکٹ کرنے ہی چینٹینینین کے وہ بڑے بڑے ہاتھ اس دارک گورڈن بوڈی میں ہیولی سلیم ہو جاتے ہیں ایک کلیر میٹیلک ساؤنڈ اپیر ہوا تھا اس کے ہاتھوں کی وہ فریدنگ ڈسٹرکٹی فورس اس گورڈن بوڈی کو ہلا بھی نہیں پاتی چینٹینینین کا پام نیچے آتا ہے جو جن جن آنے والا پین اسے فیل ہوتا ہے اس کا ایکسپریشن امیڈیٹلی چینج ہو گیا تھا سامنے دیکھتا ہے اسے ایک چہرہ لیکن اس کے چہرے پر کوئی ایکسپریشن نہیں ہوتے جس کے بعد اس فگر کی ڈارک گورڈن فیسٹ ہوا کو چیزتے ہو آگے آتی ہے بینہ کسی فینسی موو کے یہ پنچ چینٹینینین کے سر کی طرف آگے بڑھ گیا تھا اس برائٹ گورڈن فیسٹ کو دیکھیں چینٹینین کی بوڈی کے سارک سارے پورٹس کھڑے ہو جاتے ہیں اس ایٹیک کا سامنہ کرنے کے لیے اس کی سارک سائی دوی کی پاام پہ کٹی ہونے لگی تھی بینگ ایک لوڈ ڈیف مفل ساونڈ اپیر ہوا تھا لائٹنگ سپیڈ سے ان تکڑے تکڑے ہو گئے تھے اب ان تکڑوں کی ڈسٹ ہون جاتی ہے یہ فیسٹ اور پام ایک دوسری کو کروز کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ چینٹینین پیچھے اڑتا ہوا گیا ہے اس کے پیر لینڈ کرتے ہیں جس کے بعد اس نے دس پندرہ قدم پیچھے لیے تھے جس کے بعد اس کا شاک سے بھرا چہرہ اوپر دیکھتا ہے اس کی نظریں ٹکی ہوئی تھی اس ڈارک گورڈن پپیٹ پہ جس طریقے سے اس کے ہاتھ سن پڑ گئے تھے اس کے دل میں بڑی بڑی ویفز کر ہو جاتی ہیں اس کے آئی سائٹ کے ہیلپ سے وہ کلیر لیے بتا پا رہا تھا کہ سامنے کھڑا ہے ڈارک گورڈن فگر ایک پپیٹ ہے لیکن اس پپیٹ کی سٹیندھ اسے سینس کر کے اس کی پوری بڑی چل فیل کرتی ہے ایک دو زن کلاس کا پپیٹ اس کے بارے میں سوچ کے اس کا مو سوک جاتا ہے کوئی نارمل انسان اگر پوری لائف ٹائنے تک بھی ٹریننگ کرتا ہے تب بھی شاید وہ سٹیج تک نہ پہنچ پائے لیکن اس فیلو کے پپیٹ کے پاس اتنی فیٹننگ سٹیندھ ہے چین ٹین نین اور بھی قدم پیچھے لیتا ہے ہمارے کانوں میں کلینگ کلینگ کی آوازیں گئی تھی پروفانڈ زوان سیک کے لوگ ترنتی اپنے ویپنز کو ڈرو کرتا ہے ان کی کلنگیں ٹینڈ سے بھری آنکھیں دیکھتی ہیں جیان کو انہیں دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے جیسے چین ٹین نین کے ایک آرڈر پر یہ جیان کے اوپر حملہ بول دیں گے خیج جیسے یہ اپنے اپنے ہاتھیاروں کو باہر نکالتے ہیں ہمارے کان دونوں میں سوچ کی آواز گئی تھی دو کوڑ نظریں چاروں طرف فیلتی ہیں ان کی باڈی سے ریلیز ہونے والی واست اور مائٹی دکی کی وجہ سے یہ سبھی فیرس لوگ شوق کے ساتھ پیچھے قدموں کو لیتے ہیں وہ کہتے ہیں دو دو زن افکر جیان کے سائیڈ میں جو لوگ اپیر ہوئے تھے وہ ٹین ہو زنزے اور لیٹل فی ڈاکٹر تھی یہ دونوں شروعات میں بیچ میں اس لیے نہیں آئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ڈیو میں ہی جیان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا ل دیکن انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ چین ٹینین اچانک سے حملہ کر دے گا ٹین ہو زنزے اور لیٹل فی ڈاکٹر کو اپیر ہوتی ہوئے دیکھ چین ٹینین کا چہرہ بھی چینج ہوا تھا وہ ان دونوں کی سٹیند کو سینس کر پا رہا تھا وہ جنوینڈ دو زنز تھے اور تو چین ٹینین جب اس ینگ بیوٹیفل وائٹ کلوز لیڈی کو دیکھتا ہے اس کے دل میں ایک ڈینجرس والی فیلنگ آتی ہے اڈیشنلی جس کی ویسے اس کا دل دو بجا رہ پچھلے ایکسچینج کے بعد چین ٹینین نے سمجھ گیا تھا کہ اگر ان کے بیچوں فائیڈ بھی ہوتی ہے تو جسٹ پپیٹ ہی اس کی بلی بنا دے گا چین ٹینین کا ماؤر ٹویچ کرنے لگا تھا وہ کہتا ہے یہ لڑکا بہت میسٹیریوس ہے اس کے اس پاس اتنے سارے ایکسپٹس ہیں اگر انہیں پلٹ آور پروٹیکٹ نہیں بھی کرتا ہے تب بھی جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں وہ اس کا کچھ نہیں بھی گاڑ سکتے ہیں سیچویشن کی باروار نابطول کرنے کے بعد چین ٹینین کا چ ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ آئے لوگوں میں سے کوئی بھی واپس لوٹ کرنے جا پائے گا تین ایلیڈ دو زونز اگر ہم پرو فاؤنڈ زونز ایک کی گریٹ فاؤنڈشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں تب بھی وہ ایسی لائن اپ کو کھڑا نہیں کر سکتے جب اس تحریقی کی سیچویشن اچانک سے کریٹ ہوتی ہے چین ٹینین کافی ایمبریس فیل کر رہا تھا ابھی اس کا گروپ دوسری پارٹی سے فائیڈ نہیں کر سکتا اب وہ کیا کرے اس سین کو دیکھ کے ایچ اینڈ یہ دونوں ہی ڈیفرینٹ کونسپٹس ہیں ان کے بیچ کے گیپ کو میجر نہیں کیا جا سکتا ابھی جیان کے سائیڈ میں تین دو زون آ چکے ہیں لگتا ہے چین ٹینین جو اتنی بڑی فوج کھولے کے یہاں پہ آیا ہے وہ بھی جیان کو سمال لے کے لیے کافی نہیں پڑنے والی یہاں پہ فالدو کی بات ہے کرنے کا آپ کو یہاں کے مطلب نہیں ہے اگر ان کے سائیڈ میں دس ایلیڈ دو زون نہیں کر رہے ہوتے تو پھر یہاں پہ کچھ بھی کہنا یوسلیس ہوگا کیونکہ اگر ان کے پاس دس دو زون بھائی لائن اپ ہوتی وہ فرٹک سے جیان کو کیپچر کر سکتے تھے بہت ابھی تو ان کے پاس جیان کے سائیڈ جتنی بھی پاور نہیں ہے وہ کیسے فائٹ کرنے والے ہیں چول لنگ کے ایکسپریشن ڈارک اور سولم تھے وہ کہتے ہیں سیک لیڈر چین آتم نے آپ کے کافی شور مچا دیا ہے اگر یہ کنٹینی ہوتا رہتا ہے تو تینوں اسوشیشن ہیڈز بھی اس معاملے کو معاف نہیں کریں گے چین ٹینین پلٹ آور کے گیٹ کے سامنے ٹرول کر رہا ہے اگر یہ خور پ پیلتی ہے تو یہ پیلٹ آور کے لیے بلکل بینیفیشل نہیں ہونے والا اچھی بات ہے کہ جیان کی پاس بہت ساری ایویٹیز ہیں اس نے صرف اس کلیمیٹی کو روکا ہی نہیں بلکہ پروفاؤنڈ زون سیٹ کو ان کی میڈیسن کا ڈوز مل گئے چولنگ کے ورڈز کو سن کے چین ٹینین کے ایکسپریشن چینج ہوتے ہیں اسی ایچین کی آنکہ بھی کول تھیں وہ ڈینس چلی وائز میں بولتا ہے کہ ایلڈر چولنگ آپ کو ایسا لگتا ہے میرے پروفاؤن� ایسا ہی ہو گئی تھی جیسے ان میں فلیمز بس باہر ہی آنے والی ہیں چین ٹینین کوڑڈ آواز میں کہتا ہے لڑکے تجھے میرے سامنے ان باتوں کا یوز کرنے کے ضرورت نہیں ہے ویسے تو وہ اور بھی کچھ کہنے والا تھا اچانک کہ سکوئر میں ایک ایسی کوڑڈ آواز سنائی دیتی ہے وہ کہتے ہیں سیکٹ لیڈر چین آج کا تمہاری فارس یہی پہ ختم ہوتا ہے اگر تم اس ٹرول کو لگاتر کنٹینیو کرتے ہو تو پھر پلٹ آور بھی تمہیں کوئی فی کر سکتے ہو تو تو میں جلی سے باپس لوڈ جانا چاہیے میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹین ونگزی تم سے کیا کہنے والا ہے جیسے ہی ایسی کوڈ وائس ساونڈ ہوئی تھی یہ ان کے سامنے کا سپس ڈیسٹورٹ ہوتا ہے امیڈیٹلی ڈیسٹورشن سے زوانی بھاہر آتی ہیں ان کی آنکھوں میں ایک فیشنس فیل ہوتی ہے ایسی نظروں کے سامنے کسی کی سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی اس مومنٹ میں زوانی کو پیر ہوتی ہوئے دیکھ پ پرو فاؤنڈ سکائی سیکٹ کا چیف ٹین ونگزی بھی یہاں پہ آتا تب بھی اسے زوانی کے سامنے پولائیڈ ویف کرنا پڑتا اب ایچین جیسے انسان کے ماتھے پیسے بھی لگاتار پسینے ٹپکتا ہے بھلے اس سے پہلے اس نے کافی بڑی بڑی پھینکی ہوں بڑ وہ جانتا تھا کہ صرف جیان کے لیے پرو فاؤنڈ سکائی سیکٹ پیل ٹاور کو آفینڈ نہیں کرے گا چین ٹین ان کا مو ٹرامبل ہوتا ہے فائنلی اپنی دانتی میں میس کے کچھ شبدوں کو بار پھینکتا ہے وہ کہتا ہے کیونکہ اسوشیشن ہیڈ زوانی خود آ گیا ہے آج کا یہ میٹر یہی پہ ختم ہوتا ہے لیکن اگر مجھے سچا یہ معلوم پڑتی ہے تو پھر یہ معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوگا یہ کہنے کے بعد چین ٹین اپنے ہاتھوں کو فٹ کرتا ہے ڈسپیریٹڈ طریقے سے وہ اپنے گروپ کو لے کے چلا گیا تھا اس نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ صرف جیان کیلئے ایون پلٹ آور کی گریٹ ہیڈ بھی یہاں پہ آئیں گی چین ٹین ان کو ویڈرو کرتے ہوئے تھے یہ چین دانتی میسنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اس کی ڈارک اور ڈینس آکر دیکھتی ہے جیان کو جس کے بعد وہ بھی اپنے ہاتھوں کو فٹ کر کے چلا گیا تھا وہ جاتے ہوئے کافی میزریول لگتا ہے ان نلائکوں کو جاتے ہوئے تھے ایک جی جیان کو ریپرمینڈ کرتی ہیں وہ کہتی ہے تم نے اپنے آپ کو یہاں پہ ریویل کیوں کیا چولیوں نیچرل طریقے سے اسے آوائیڈ کر دیتے ہیں جیان ہس کے ریپلائی کرتا ہے دوسری پارٹی نے آلیڈی بیٹل سٹیج کو سیٹ کر کے چلنج کو ایشو کر دیا تھا کیا میں پیچھے ہٹ سکتا تھا زوانی کافی ہلپلس فیل کرتی ہیں وہ اپنا سر علاوہ بولتی ہیں چلو ٹھیک ہے میں تم سے اور آرگیو نہیں کرنا چاہتی تو ہمارا کریکٹر اس اولڈ فیل ہو جاسا ہی ہے یہ کہنے کے بعد وہ پیچھے مڑ کے پلٹاور کی طرف جانے لگی تھی جب وہ جیان کے سائٹ سے نکلتی ہیں اس کے کانوں میں ایک آواز ٹرانزمیٹ ہوتی ہے وہ کہتی ہیں جلی سے ہندر ہو یا اچھا ان کو جہاں پہ امپریزنٹ کیا گیا ہے ہمیں اس کے بارے میں انفومیشن ملی ہے ان شبدوں کو سن کے جیان کے چیرے کی سمائل ترونتی ڈس اپیر ہو گئی تھی اس کا چیرہ دوبارہ سٹرن اور ڈینس ہو جاتا ہے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دیکھا جات تھا ایک بڑا سا ہال یہ آپ نے اپنی سیٹس پر سبھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہال کا اٹموسفیر کافی سالم لگتا ہے جس مومنٹ سے جیان نے اس ہال میں انٹر کیا ہے وہ زون کونزی کے ٹریو کو لگتا ہے دیکھتا جا رہا تھا ایکسائیٹمنٹ کی ویسے اب اس کی بریدنگ بھی کافی تیج تھی ابھی ماسٹر یالاؤ کو کیپچر ہوئے کری پانچ چاہ سال ہو جو گئے حالکہ پچھلے پانچ چاہ سالوں میں ماسٹر یالاؤ کے اوپر کوئی لائف اور ڈیس س پہنچ پایا ہے اس ویسے جب تک کوئی بات ماسٹر یالاؤ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے جیان کی اموشن جرور فلکچویٹ ہوں گے زون کونزی جب جیان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں تو ہلپ لیسلی وہ بھی اپنا سرے لانے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں لیٹل فیلو تم اتنے انکشیس مت ہو یا اچھا ان کو ریسکیو کرنا سیمپل معاملہ نہیں ہے اگر بیچ میں کوئی پریشانی کھڑی ہوتی ہے تو پھر دوبارہ سے ایسے مکہ کو دھوڑنا بہت مشکل ہو گا زون کونزی کے شبدوں کو سنکے جیان نے نوڈ کیا تھا کئی گیری سانس لینے کے بعد اس کے اموشنز کام ہو جاتے ہیں اس کی آنکھیں دوبارہ سے نورمل ہو گئی تھی جیان کہتا ہے اس کے رگارڈی انفرمیشن اتنی یلی کیسے آگئی زون کونزی سمائل کر کے کہتے ہیں اس سے تیز تو نہیں بولا جا سکتا ہم اس انفرمیشن کے بارے پچھلے ایک سال سے تلاش کر رہے ہیں بس ابھی جا کے یہ کنفرم ہوئی ہے بینہ پلک جب کہ جیان زون کونزی کے طرف دیکھ کے بولتا ہے ہال آف سول نے ٹیچر کو کہاں پہ ٹرانس فر کیا زون کونزی سمائل کرتے ہیں ان کی سٹوئرنگ سے ایک میپ سکول بھار آتا ہے جس کے بپر ٹیول پہ سے فیلا دیا گیا تھا وہ سینٹرل پینس کے نورتھ ویسٹرن ریجن پہ پوائنٹ کر کے بولتے ہیں سینٹرل پینس میں ہال آف سول کی کئی سیکریٹیب ہال برانچز ہیں کوئی نارمل انسان انہیں ڈسکور نہیں کر سکتا نورتھ ویسٹرن ریجن میں ایک ڈیتھ سول ماؤنٹین رینج وہاں پہ ہال آف سول کی ایک برانچ ہال ہے جیان کی آکھیں فلک کر رونے لگی تھی جیان کہتا ہے کیا ٹیچر کو اس ڈیتھ سول ماؤنٹین رینج میں ٹرانسفر کیا گیا زون کونزی نورت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یس اس ڈیتھ سول ماؤنٹین رینج کو سینٹرل پینس کے اندر کافی ڈینجرس جگہوں میں سے ایک بولا جا سکتا ہے کسی کارنڈ کی ویسے وہاں کی کولچی بہت ڈینس ہے کولڈ فوق کی سور کی روشنی بھی نیچے نہیں آ پاتی اگر کہ اس کے اندر رینڈم لی گستا ہے تو اس کے اندر کھو جانا بہت آسان ہے اور دور اس ماؤنٹین رینج کے اندر کئی پاورفل اور انیوجل بلتھرسٹی میجکل بیس دکھ جائیں گے انہیں سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے پراببلی ہال آف سول نے وہاں پہ اپنی برانچ ہال کو اس لیے اسٹیبلائز کیا ہے کیونکہ جگہ چھپنے کے لیے بہت سہی ہے ڈیتھ سول ماؤنٹین رینج اس نام کو جیان کئی بار دور آتا ہے کیونکہ اسے معلوم پڑ گیا کہ ماسٹر یالا کو کہاں پہ ایمبرزن کیا گیا ہے پھر چاہے وہاں کی سیچویشن کتنی بھی ٹریچرس ہو وہ بینہ ہیسٹیشن کی انہیں ریسکیو کرنے کا اٹیمٹ کرے گا ہمارا دیان جاتا ہے سائیڈ میں جہاں پہ لیٹل فی ڈاکٹر بیٹھی ہوئی تھی وہ کہتی ہے اس ہال آف سول کی برانچ میں کتنے ایکسپرٹس ہیں وہاں پہ دو ڈیتھ سول ماؤنٹین روزن کے کیا نمبرز ہیں جب بھی یالاو سے ریلیٹیڈ کوئی بھی سیچویشن ہوتی ہے جیان ایکسائیٹمنٹ کی ویسے اپنے ایموشن کو اتنے اچھے سے کنٹرول نہیں کر پاتا اس ویسے بھی شاوشن کا کام سیچویشن پر دیان دینے کا ہے لیٹل فی ڈاکٹر کے قوشن کو سنکے جیان بھی کلیر ہیڈیڈ ہو گیا تھا وہ جلی اللی نوڈ کرتا ہے یہ قوشن سب سے امپورٹینٹ ہے اگر وہ دوسری پارٹ ٹھیک سٹیند کے بارے میں نہیں پتہ لگا پاتے تو وہاں پہ رینڈوملی گھسنا تو اپنے آپ کو وہاں پہ ڈیلیور کرنا ہے جو اس ٹاپک کے بارے میں بات ہوتی ہے زون کونزی کے ایکسپریشن بھی سیریس ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں لگتا ہے ہال آف سول یاو چین کی بہت ویلیو کرتا ہے اس برانچ ہال کی ڈیفینسیف سٹیندھ ویک نہیں ہے جس طریقے کی انفومیشن ہم نے اپٹین کری ہے ڈیتھ سول موٹین رنج کو قریب فائیو لیڈ دوزن گ گارڈ کر رہے ہیں اگر بات ہوتی ہے پانچ دوزن کی تو یہ لائن اپ پورے سینٹرل پینس میں بھی فاوفل کنسیڈر کر جائے گی اس لائن اپ کی پاور وہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اگر یہ پانچ اور ایک ساتھ اپنے پیروں کو زمین پر پڑک بھی دیتے ہیں تب بھی کئی فیکشن وہیں پہ درہ سائی ہو جائیں گے پانچ دوزن یہ سنکی جیان کی ایکسپریشن بھی چینج ہوتے ہیں اس نے اپنے مو سے گہری سانس بھری تھی یہ سٹیندھ سچ میں کافی قطرنا ہال آسول نے صرف برانچ ٹاور کو گارڈ کرنے کے لئے پانچ ایلیٹ دوزن کو ڈسپیچ کیا ہے یہ لائن اپ کئی ٹاپ ٹیر فیکشن کو کھون سے دونے کے لئے کافی ہے ابھی ٹیان ہوزنزے اور لیٹل فی ڈاکٹر کے چیرے بھی کافی گریف تھے کلی ہال آسول کی سٹیندھ کے بارے میں سنکے وہ بھی شیک ہو گئے ہیں جیان کیلکلیٹ کرتا ہے کہ اگر سکائی ڈیون پپٹ کو انکلوڈ کر دیا جائے اس کے سائیڈ میں پانچ دوزن ہے اور تو اور وہ خود بھی ایک ایلیٹ دوزن کو روک کر رکھ سکتا تھا پر اگر اس کا سامنا دو دوزن سے ہوتا ہے تو پھر اس کے پاس بھی بھاگنے کے لاؤ کوئی بکلپ نہیں بچے گا تھوڑ دیر تک سوچنے کے بعد جیان کہتا ہے ہم ابھی صرف اینک جنجر کے آنے کا ویٹ ہی کر سکتے ہیں اگر انہیں ہم ایڈ کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس بھی وہ سٹیندھ ہوگی جیسے ہم اس ریسکیو مسن کو کیری آؤٹ کر سکیں شاہوش جان ایک سامنے کے لئے سائلنٹ ہو گئی تھی وہ دوبارہ سے پوچھتی ہے کہ اس برینچ ہال میں صرف اتنی دوزن ہے زون کونسی کہتے ہیں جیسے انفرمیشن ہمارے ہاتھ لگی ہے اس برینچ میں پانچ دوزن ہی ہونی چھئے بٹ ہال آف سول کے برینچ ہال میں دیفنیٹلی کئی پروٹیکٹرز ہوتے ہیں ان کی کمائنڈ فائٹنگ سٹیندھ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرا جا سکتا ہمارا دھیان جاتا ہے زوانی کی طرف ابھی ان کا ایکسپریشن کافی گریو ہو گیا تھا وہ کہتے ہیں وہ پروٹیک جاتی ہیں کتنی ڈیپ انفرمیشن کے بارے میں ایون جیان کی گروپ کو بھی پتا نہیں ہے وہ ڈیپ آواز میں ایکسپلین کرتی ہیں ہال آف سول کے پروٹیکٹرز کو سکائی ارث اور میننگریڈ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے حالانکہ آنریول ایڈلرز کی رینک میں ایسی سٹیک ڈیویجن نہیں ہوتی لیکن انہیں بھی ایک رینک میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ان آنریول ایڈلرز کی رینکنگ میں ٹیان جون سب سے سٹونگیسٹ ہوتے ہیں جہاں تک باتری ان کی سٹیندھ کی تو میں بس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ میوگو خود کو ہال آف سول کا ٹیان جون نہیں بول سکتا جیان کی آکھیں نیرو ہوتی ہیں اس کے حساب سے اور میوگو کی سٹیندھ قریب تھی سٹار دوزن پہ ہوگی اگر وہ بھی ٹیان جون بننے کی کوالفیکشن کو پوزیس نہیں کرتا تو پھر ان ہال آف سول کی ٹیان جون کی سٹیندھ کم سے کم فائف سٹار دوزن پہ تو ہونی چاہیے بھلہی جیان کتنا بھی کام رہتا ہو اس بارے میں سوچ کے اس کی آئیور نیٹ ہو گئی تھی دوزن کلاس کے ہر ایک لیول میں بہت 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 بڑا گیپ ہوتا ہے کئی دوزن دشیوں سال تک پریکٹس کرتے ہیں پھر ان کا ایک لیول انکریز نہیں ہو پاتا اس سے ریلائز کیا جا سکتا ہے کہ دوزن کلاس کے بیچ کے لیول میں کتنا ٹیریفائنگ گیپ ہوتا ہے اگر ایک فائف سٹار دوزن کی بات کریں تو پھر ہو سکتا ہے کہ لیٹل فری ڈاکٹر اور سکائی ڈیمن پپیٹ اگر اپنی سٹیندھ کو ملاتے ہیں وہ ملکے اس کا سام نہ کر سکیں بٹیسہ کرنے سے جیان کی سائیڈ میں جو پہلے سی دوزن نے ان کی نمبر گھٹ چوکے ہوں گے وہ اپنے مو سے ایک گیری سانس کو چھوڑتا ہے وہ کہتا ہے ہال آف سول سچ میں تیریفائنگ ہے حالانکہ وہ یہاں پہ ایڈمیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا پھر بھی اس کے مو سے ایک سائی کی آواز نکلتی ہے اگر ہم اکراؤس دا کونٹینینٹ کی بات بھی کریں تب بھی تھی تیریفائنگ سٹیندھ سے شاید ہی کوئی میش کر سکیں افکورس بھی کچھ ایکسپشنز ہیں یہاں پھر بات گوکلین جیسے انشینٹ فیکشنز کی نہیں ہو رہی جو انشینٹ ٹائم سے اوریجنیٹ ہوئے ہیں جیان کے سولم ایکسپریشن کو دیکھ کے زون کونزی بھی اپنے ہاتھوں کو ویو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تم چنتا مت کرو خالف سول کے اندر ٹائم جون کی پوزیشن ایکسٹریملی ہائی ہوتی ہے وہ یو جولی خود کو ریویل نہیں کرتے اب یاو چین کو پانچ دوزن گارڈ کر رہے ہیں یہ پہلے سے ایکسٹریملی ہائی سٹینڈرڈ ہے اگر ایک ٹائم جونی بھی ایڈ کر دیا گیا ویل ایسی سیچویشن پہ مجھے تو بلیب نہیں ہوتا جیان ہلکے سے نوڈ کرتا ہے ابھی وہ اس طرح سے ہی سوچ سکتا تھا کیونکہ ان بھڑوں کا سٹیٹس اتنا ہائی ہوتا ہے یہ بینہ کسی کارڈ کے ایک برینچ وال میں تو نہیں رہنے والے آفٹر آل ہائی لیول کے ایکسپرٹس کے نشے بھی ہائی لیول کے ہی ہوتے ہیں ہمیں زون کونزی کی سلو باز دوبارہ سنائی دیتی ہیں وہ کہتے ہیں یہی سب انفومیشن ہم نے آفٹین کر رہی ہے وہ دیتھ سول ماؤنٹین رینج پل ریجن سے بہت دور نہیں ہے تمہارا گروپ وہاں پہ پانچ دن کے اندر پہنچ سکتا ہے اس کے بعد اپنی سٹوئرنگ تھی ایک سکرول کو نکار کے جیان کو دے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیتھ سول ماؤنٹین رینج کے اندر کا میپ ہے اس ماؤنٹین رینج کے میڈل پہ تمہیں ہالو سول کی برانچ مل جائے گی جیان میپ کو ریسیو کر کے سے کھول دیتا ہے جس کے بعد اس میپ کو کافی کیرفل طریقے سے سٹیڈی کرنے لگا تھا اس میپ میں ڈیٹیلز تو ایکسٹریم لیول کی تھی حالانکہ یہ ماؤنٹین رینج کا کولڈ فاک بہت ہی ڈینس ہے لیکن یہ اتنی صدیق میپ پہ ریلائی کرتے ہوئے ان کے گروپ کو اس ماؤنٹین رینج میں سکسیسفلی انٹر کرنے میں پریشانی نہیں ہونی چا جیان میپ کو اپنی سٹوئرنگ میں رکھتا ہے وہ اپنے ہاتھ کپ کر کے زون کونزی سے کہتا ہے اور زون آپ کا بہت بہت دھنیواد زون کونزی اپنے ہاتھ کو ویپ کرتی ہوئے سائر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو بس چھوٹی سی بات ہے لیکن ہم تمہاری اتنی ہیلپ کر سکتے ہیں فائنل ریسکیو میشن کیلئے تمہیں اپنے آپ پر ریلائی کرنا ہوگا جیان بھی مسکراتا ہے وہ کہتا ہے اگر پیل ٹاور نے ہماری انفرمیشن کو لے کے ہیلپ نہیں کر پا رہا ہوں کہ ہمیں اس جگہ کے بارے میں کب معلوم پڑتا ہے جہاں پہ ٹیچر کو قید میں رکھا گیا اس لئے یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے زون کونزی اندر سے کروارڈ فیل کرتے ہیں وہ نوڑ کر کے بولتے ہیں تو پھر تم کاف ایکشن لینے والے ہو جیان تھوڑا سوچ کے بولتا ہے اس آپریشن کو ہمیں بہت اچھے سے پر فارم کرنا ہوگا اس ویسے ہمیں ابھی فینگ جنجی کانے کا ویٹ کر رہے ہیں جب زون کونزی فینگ جنجی کے بارے میں سنتے ہیں ان کے چی ہی آگئی تھی وہ کہتے ہیں ہاں ہاں تو تم اس اولڈ فیلو کی بات کر رہے ہو وہ کہتا ہے شروعہ سے یاو چین اور اس اولڈ فیلو کی بیچ میں بہت ہی گیری میترتا ہے تمہارا اسے دھوڑنا سچ میں بہت اچھا ایکشن ہے اور تو اور وہ ایکسٹریم لی ایکسپیرینسڈ ہے کیونکہ وہ تمہیں فالو کر رہا ہے ہم بھی کافی ری ایشور فیل کریں گے جیان سمائل کر کے نوڑ کرتا ہے فینگ جنجے اکراؤت دا سینٹرل پینس ایک رناؤنڈ ایکسپر کر رہے تھے وہ کئی بار ہال آسول کے کونٹیکٹ میں بھی آئے ہیں کیونکہ وہ اس آفریشن کو جوائن کریں گے اور ان کی جس طریقے کی ہال آسول کی انڈسٹینڈنگ ہے اس ریسکیویسن کو لے کے جیان کی دل میں کونفیڈنس آ جاتا ہے زون کونزی ہس کے کہتے ہیں اگر ایسی باتے سے چلا ہم سوڑ فیلو کا ویڈ کرتے ہیں اس کی سپیڈ کو دیکھتے ہوئے اسے سپیل ریجن میں آنے میں کری پندر دن لگ جائیں گے یہ سنکی جیان ہلکے سے سمائل کرتا ہے آدھا مینہ ان پندر دنوں میں جیان کو اپنی گروپ کی سٹیندھ کو جلی سے ریز کرنا ہوگا تیان ہو زونزے کے لیے آپ گرین فنگس فیل کو ریفائن کرنے کا صحیح سامائے ہے اگر اس کے سائیڈ میں کھڑی لوگوں کی سٹیندھ اور بھی سٹرونگ ہوگی تو ریسکیو مشن کے سیکسفل ہونے کی چانسز اور بھی بڑھ جائیں گے لیکن اس کی کنوکشن چاہے کتنی بھی اچھی ہوتے ہی آ رہی ہو جیان نے اب تک جتنے مشنز کمپلیٹ کرے ہیں ان میں سے یہ � ڈینجرس اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے اس ویسے اسے اپنی پوری کوشش کرنی ہوگی اس آپریشن کے دوران کوئی بھی مسٹیک ہونا بلکہ لاؤڈ نہیں ہے اس کی زون کونزی کے گروپ کے ساتھ تھوڑے اور بات ہوتی ہے جہاں پر یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہال آف سول اور ڈیٹھ سول ماؤنٹین رینج کو لے کے انہیں کیا کیا پرکوشنس لینے چاہیے اس کے وجہ آنیاں پر اور نہیں رکھتا وہ اپنی ہاتھ کپ کر کے شاوشان اور باقیوں کو لے کے چلا گیا تھا اس سم زون کونزی کا گروپ ایک دوسرے کو دیکھتا ہے وہ سب ایک ساتھ سائے کرتے ہیں زون کونزی کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں یہ ٹریپ سمودھ رہے کسی نے ہالا سول کیو پر ڈھکے تھی ڈال کے ایک انسان کو سنیچ کر لیا ایسے سین کو ویٹنس کرے بہت سال ہو چکے ہیں آئی ونڈر کیا ان کا گروپ سفر لو پائے گا سین شیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھا جاتا ہے جیان اب اس کے ہاتھ میں ہوتی وہ لال انگوٹی جسے اس نے ایچین سے سنیچ کیا تھا اس ب دماغ میں ایک تھوٹ فلیش ہوا تھا اس کے ایوراؤس کے بیچ میں سے ایک سپرچل سٹیندھ کا ٹریز بہر آتا ہے جس کے بعد اس سپرچل سٹیندھ کا ٹریز اس لال رنگ کی سٹوئی رنگ کے اندر انویڈ کرنے ہی کوش کرتا ہے ہاوری جیسے سپرچل سٹیندھ نے اس سے کانٹیکٹ کیا تھا ایک فورس اسے ریپیل کر دیتی ہے اپنی سپرچل سٹیندھ کو باؤنس بیک ہوتی وہ فیل جیان کے ایوراؤس ریز ہوتی ہیں وہ کہتا ہے اس کے اوپر ایک سپر پوائنٹ اف ویو سے ایسے سپرچل ایمپرنٹ میں کوئی بھی ڈیفینسی پروپرٹیز نہیں تھی اس کی انگلیس بلیڈ ریڈ سوئی رنگ کو رو کرتی ہے سالاو کی طرح ایک واسٹ اور مائٹی سٹیندھ بہر آتی ہے اسے ایک کریک کا ساؤنڈ سنائی دیتا ہے سٹوئی رنگ کی اوپر کی سیل فورس فلی ریموو کر دی گئی تھی اس سپرچل ایمپرنٹ کو ہٹ آنے کے بعد جیان کی سپرچل سٹیندھ اس کے اندر بینہ کسی پریشانی کے انٹر کرتی ہے کافی سامنے تک سرچ کرنے کے بعد جیان کے ہاتھ میں دکھائی دیتا ہے ایک بلڈ ریڈ سکرول اس کی آنکھیں سکرول کی اوپر سے جاتی ہیں تین بلڈی سے شبت اس کا دھیانہ کرشت کرتے ہیں یہاں لیکھا ہوا تھا بلڈی ایویل سکل ترنتی وہ ایک ڈینس بلڈی سینڈ کو سینڈ کرتا ہے سکرول کو کافی کیرفولی جیان نے اوپن کر دیا تھا اس کی آنکھیں جاتی ہیں چیو میتھڈ کے انٹرڈکشن پہ جیان کا ایکسپریش کرنے کے بعد پریکٹیشنل اس کی دوڑی کو افزارب کر سکتا ہے اسی ٹیکٹک بہت بیشیس ہے اس سوکول بلڈی ایویل سکل کو ایبن سکائے پروفانڈ سیک کے اندر بھی ٹاپ ٹیکنیک میں کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اس کا ایک پروف ہی چین خود ہے وہ اسی چیو میتھڈ پہ ریلائی کرتے ہوئے تیس سال سے کم کی ایج میں دوزوں کی پیک پہ پہنچ گیا ہے حالانکہ اس کے آؤٹسٹینڈنگ ٹیلینڈ کو ڈینائے نہیں کیا جا سک تا لیکن اس کی سکسیس میں سب سے بڑا ہاتھ اس چیو میتھڈ کا ہی ہے لیکن اس طریقے کا چیو میتھڈ جو کہ دوسروں کی سٹینڈ کو افزارب کر کے خود کی سٹینڈ بڑھانیم ہیلپ کرتا ہے اس سے بہت اچھا تو کنسیڈر نہیں کیا جاتا اگر پیکٹیشنل کچھ زیادہ ہی دوڑی کی افزارب کر لیتا ہے تو اس کی خود کی دوڑی کی بہت ایمپیور ہو جائے گی ایک سیٹن لیبل پہ پہنچنے کے بعد اس کی کلٹیویشن ملکل آگے نہیں ج اس کے پاس بس ایک آفشن رہ جاتا ہے وہ اپنی کلٹیویشن کو تیاک کر نئی کلٹیویشن کرنا شروع کر سکتا ہے کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو ایمپیور دوگی کی وجہ سے بیک لیس کے کافی چانسز ہیں جب جیان اس بلڈ ایول سکل کے بارے میں تھوڑا اور ریڈ کرتا ہے اسے اس چیو میتھڈ کے اندر کے کچھ فلوس دکھائی دیئے تھے یہ میتھڈ کسی کو بہتے ہی سے گروہ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے لیکن اس کے سیک ویلے بہت قطر کرناک ہے اور تو اور پرکری ہے بہتی کرول اور بلڈی ہے اگر پیکٹیشن شروعہ سے نردہ ہی نہ ہو تو پھر اس کے لیے ایسا چیو میتھڈ کسی کام کر رہی ہے جیان اپنی سر کو ہلاتے ہو بولتا ہے پروفاؤنڈ سکائی سیکٹ کیا ہی ایول سیکٹ ہے اس نے سوکول بلڈ ایول سکل کو اپنی سٹوئرنگ میں سٹور کر لیا تھا چاہے کچھ بھی ہو لیکن یہ ایک ڈی کلاس ہائی لیول کا چیو میتھڈ ہے اگر وہ فیوچر میں آکشن کے دورانے سے ن سکتا ہے بلڈ ایول سکل کو رکھنے کے بعد جیان کافی دیر تک سرچ کرتا رہا تھا لیکن اسے کچھ بھی سپیشل نہیں دیکھتا جس وہ گیو آف کرنے والا تھا اس کا پرسیپشن ایک جگہ پڑھا کے ٹکتا ہے اس پورٹ پہ ہمیں گری سکرول کو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ بلکل بھی دیان اٹریکٹ نہیں کرتا بس جیان اس کے اندر سے ایک کلنگ ٹرینڈ کو فیل کرتا ہے جیان کی آنکہ نیرو ہوئی تھی وہ ایسے کلنگ اور اسے کافی فیملیر تھ جب وہ اپنی دماغ پر زور ڈالتا ہے تو اسے یاد آیا تھا کہ یہ وہی سکیل ہے جیسے ایچین نے بیٹل کے انڈ میں یوز کیا تھا اس کے اندر ایک ایسے مرڈر سا رہا ہے جو اپنین کی دماغ کو کنفیوز کر دیتا ہے جیان کے ہاتھ کلنچ ہوتے ہیں ہاتھ میں وہ گری کلر کا سکرول اپیر ہوا تھا چھٹکی او جاتا ہی کھل جاتا ہے جیان کے آنکھوں کے سامنے کئی بلڈی ورڈز دکھائی دیتا ہے جیان اسے ایک دو بار اور ممبل کرتا ہے اس کی آنکھوں میں ایک گلنٹ فلیش ہوا تھا سچ میں ایچین کا فائنل اٹیک تھا فائٹ کے دوران جیان نے خود ایکسپیرینس کیا تھا کہ یہ ایچین نے بھی تک سکل کو پوری طریق سے ماسٹر نہیں کیا ہے اس کی باڈی سے ریلیز ہوا کلنگ اور کافی ڈیلی اٹھ ہو گیا تھا اسے دیپلی سٹڈی کرنے پر معلوم پڑتا ہے کہ اس ہیون آفرنگ ڈیمن ہینڈ کے اندر ایک ڈیزائر ہے یہ ڈیزائر ہوتی ہے کلنگ کی یہ ڈیزائر انسان کے وچاروں سے پیدا ہوتی ہیں اسے دویگی سے بلکل سپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا اسے آفزاب کرنے کے بعد جیان گہری سانس لیتا ہے وہ ڈیپ آواز میں کہتا ہے اس چیز کو پروفارن سکائی سیکٹ کی ایلٹیمیٹ سکل کنسیڈر کیا جا سکتا ہے یہ چین نے جس طریقے کی اس کی پاور کو ڈسپلی کیا تھا وہ ڈیفنیٹلی اس کی پیک سٹریند نہیں تھی وہ بندہ بہت زیادہ گمندی تھا اس کی ویسے وہ اس ہیون آف آفرنگ ڈیمن ہینڈ کو پوری طریقے سے سمجھ لیا گیا تو اس کے پاور لیول سے گوڈ سیز سکلز کی پانچ بھی اس کے لیے کمپیر ہو سکتی ہے یہ پروفارن سکائی سیکٹ کی ایلٹیمیٹ یونیک ٹیکنک کہلانے کے لائک ہے جیان کافی جنٹل طریقے سے سکرول کو رف کرتا ہے اس کے چیرے کی سمائل اور بھی ڈینس ہو گئی تھی ان ایکسپیکٹیڈ بات ہے کہ یہ چین نے تنی بڑے خجانے کو لے کے خود جیان کے پاس آ گیا اگر جیان اس آفرنگ ڈیمن ہینڈ کو لرن کر پاتا ہے تو اس کی فائٹنگ سٹیندھ میں سگنیفیکنٹلی بوسٹ ہوگا فیچر میں فائٹ کرتے سمجھ اس کے پاس ایک ایڈیشنل ٹیکنیک ہوگی اور تو اور ماسٹر یالوک رسکو میشن بہت جلی شروع ہونے والا ہے ایسے سمائے پہ جیان کے ہاتھ میں ہیون آفرنگ ڈیمن ہینڈ کی سکل آئی ہے جیان ابھی پرسنل ہی جن کو تھینکیو بولنا چاہتا ہے کیونکہ ابھی فینک جنج کے آنے کا ویٹ ہو رہا ہے جیان کی ٹ کچھ اور خوبریں ملتی ہیں وہ خودی سے ریٹریٹ میں چلا جاتا ہے اس ریٹریٹ کے دوران جیان کو فینک جنجے سے آنے سے پہلے ٹین جنجے کے لیے گرین فنگس پل کوئی تیار نہیں کرنا ہے بلکہ سیون آفرنگ ڈیمن ہینڈ کی بھی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے ایک اور ایڈیشنل سکل کا مطلب ہے کہ اس کی سروائیو کرنے کے چانسے زور بڑھ گئے ہیں سمیلرلی جیان کا زفل ہونے کا کونفیڈنس بھی بڑھ جائے گا اب یہ سکل کتنی زی سگنیفکینٹ ہوتی ہے یہ تو اسے بھی پتہ نہیں ہے پر ماسٹر یا لوگ ریسکیو مشین میں کوئی بھی کمی نہیں رہنی چاہیے جیان کے سپاگلپن سے وری ریٹریٹ کے سامنے لیٹل فی ڈاکٹر بھی ہیڈیک فیل کرتی ہے کیونکہ اسے جیان کو فالو کرتے کرتے کافی سمیں ہو گیا ہے وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے ٹیچر کو ریسکیو کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے اب کیونکہ اس کا ٹائم کلوز آ رہا ہے نیچرل سی بات ہے کہ جیان ریلیکس نہیں کر سک جیان سے انفلیوانس ہو کے ٹی این ہو زنزے اور لیٹل فی ڈاکٹر کہنے جاتے وہ جانتے دے کہ جیان کے لیے اسمیشن کی کتنی امپورٹنس ہے اس ویسے سکس کے چانسز کو بڑھانے کے لیے وہ بھی لگاتر اپنی سریند کو انکریز کرنے کوئش کرتے ہیں ان سبی کیسی ٹریننگ کو دیکھ کے زون کونزی اور باقی کے لوگ ہیلپلس فیل کرتے ہیں پر ان کی سیچویشن سمجھتے تھے اس ویسے زون کونزی کے آرڈر کے مطابق جیان کے گ جان رکھنے کے لیے کچھ فیمیل سرونٹس کو بھی ڈسپیچ کر دیا گیا تھا اگر پھر ریفائیمنٹ کے دوران جیان کو کسی چیز کی کمی پڑتی ہے پلٹ آور ترنتی اسے ڈیلیور کرے گا جیان کی اس ریٹریٹ کے دوران جہاں پہ وہ کھانا پینا بھی بھول گیا تھا پندر دن ایکی فلیس میں چلے جاتے ہیں ان پندر دنوں میں پلٹ آور نے ایک اموشن کو فیز کیا تھا یہ کموشن اس لیے کریٹ ہوتا ہے کیونکہ پلٹ آور کی اوپر لگاتار کلاوڈ سے کٹے ہو رہے تھے اور تھورن تھنڈر کلاوڈ میں دو کلرز دیکھے جا سکتے ہیں سرپرائزنگلی ٹو کلر تھنڈر لائٹنگ تھی اسے دیکھنے سے یہ بات آبیوس ہو جاتی ہے کہ پلٹ آور کے اندر کوئی الکمیس گروپ اس کو ریفائن کر رہے ہیں جب ٹو کلر لائٹنگ کو دیکھ کے سبھی لوگ سرپرائز فیل کر رہے تھے ان کی بیچ میں ایک گورڈن لائٹ آتی ہے فائنلی سب اسٹینڈ آگوں کے سامنے آسمان سے بجلیوں کی برسات ہ ہونے لگتی ہیں بہت کسی کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ لائٹ کہاں پر غائب ہو رہی ہے لیکن یہ سیم چیز پلٹ آور کے لیے نہیں کہی جا سکتی پلٹ آور کے لوگ سین سے کافی فیملیر تھے جب آسمان میں گورڈن کلر اپیر ہوتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ پل ریفائنمنٹ ہو رہی ہے پل گیدرنگ کے چیمپین کی ہاتھوں سے جیان کے بارے میں سوچ کے کئی لوگ کافی ایڈمیریشن فیل کرتے ہیں ان کے لیے ایک ٹی ریڈ کی میڈیسنل پل بہ اس کے ہاتھ میں اپیر ہونے کے لیے ریڈی رہتی ہیں وہ جانتے تھے کہ جیان ان سے کتنا زیادہ ینگ ہے ایسے کمپریزن کی ویسے وہ کافی ایمبریس فیل کرتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کمپریزن کرنا گندی بات اور پھر لائٹنگ کو دو دن ہو گئے تھے جیان کے آدھے مینے کے ریٹریٹ بھی ختم ہوتی ہے اب یہ جیان کافی میزریول لگ رہا تھا بھر یہ میزریول کنڈیشن ہے اس کے چیرے کی ایکسائرمنٹ کو نہیں چھپا پاتی بھلے اس نے تین وار فی فنگس پل ریفائن ہو چکی ہے جو کی جیان کے روم کے آسائیڈ گارڈ کر رہے تھے وہ جیان کی ایسی حالت کو دیکھ کے سٹینڈ ہو جاتے ہیں لیکن جیسے جیان ان کی طرف ایک ہری رنگ کی پل کو سینڈ کرتا ہے جو کہ ایک ڈینس میڈیسن لورے کو کیری کر رہی تھی اور لیاو کے چہرے پر ایک ایک ایکسائیٹمنٹ آئی تھی بنا اننیسیسری شبدوں کو کہے وہ اس میڈیسنل پل کو پکڑتے ہیں اور ایک دوسری چیمبر میں چلے جاتے ہیں اور لیاو کو اتن جل مچاتے ہوئے دیکھ جیان کے چہرے پر سمائل آتی ہے اس ریٹریٹ کے دوران جیان نے صرف گرین فنگس پل کوئی سکسیسفلی ریفائن نہیں کیا بلکہ اس کے دماغ میں ہیون آفرین ڈیون ہینڈ کی بیسک انڈیسٹینڈنگ آگئی ہے سب کچھ ملا کے جیان کا کافی فائدہ ہوا ہے سب کچھ پرپیر کرنے کے بعد فائنری جیان کو ریس کرنے کا موقع ملتا ہے دو دن کی ریکوپوریشن کے بعد اس کی کنڈیشن دوبارہ پیک پہ لوٹ آئی تھی اب اسے بس فنگ جنجے کے آنے کا ویٹ کرنا ہے ایسا ہونے پہ وہ اپنے ٹیچر کو ریسکیو کرنے کے لیے جا پائے گا خیر اچھی بات ہے کہ جیان کو لمحے سامنے تک ویٹ نہیں کرنا پڑتا اس کے ریٹریٹ ختم ہونے کے پانچوے دن جب وہ ہیون آفرین ڈیون ہینڈ کو پیکٹس کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی بیٹ پہ سے ترنتی کھڑا ہو جاتا ہے وہ سینس کرتا ہے کہ اس کے پرسیفشن ایریا میں ایک مائٹی آرہ اپیئر ہو رہا ہے اس کا ایک کی م آئی ہوپ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا حالانکہ اس میں کوئی میجر ایکشنز نہیں لیا گئے تھے لیکن اوورال سیچویشن کو دیکھتے ہوئے کافی امپورٹین تھا چاہے ہون آفرین ڈیون ہینڈ ہو یا پھر ہو ماسٹر یالاو کی لوکیشن جانکاری کے پوائنٹ آف ویو سے یہ اپیسوڈ کافی سگنیفیکن تھا اگلے پارٹ میں شروعات ہونے والی ہے اس ریسکیو میشن کی بیچ میں کچھ نمونوں سے بھی ملاقات ہو رہی ہوگی فائنلی ایجین پہنچ ج ڈیول کی بیٹل دکھنے والی ہے میں سب سے ایکسٹیٹ ہوں سین کے لیے جب جہاں ریل میں ماسٹر یالاو کو مل رہا ہوگا چلو یہ طرح تھوڑے سے ٹیزر ٹائپ کی سپوائلرز آپ کو ایکسپلیشن کیسا لگائے کمینٹس میں لکھ کے بتاؤں ہمیں اس ویڈیو کو لیکٹ آرگر رکھتے ہیں ایٹ تھاؤوزن لائکس کا اگر آپ چاہتے ہو کہ اگلا پرٹ آپ کو آج ہی ملے تو پھر وہ لائک والا بٹن کلک ہو جانا چاہیے ویسے کلک کا انتظار تو سبسکرائب والا ویڈن بھی کر رہا ہے افکورس اگر وہ لال ہے تو پھر جو لوگ سبسکرائب کرنا بھول گئے ہو اس ویڈن کو سمیش کر کے ہماری فیملی کا پارٹ بن سکتے ہو ایسا کرنے سے آپ کو ہر روز نیا نیا اکاؤنٹین ڈیلیور ہو پائے گا اور وہ بھی افسلیوٹلی فری جو لوگ میمبرشپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ نے جوائن ویڈن مل جائے گا چینل کے ہوم پیج پہ اسی ایک ساتھ ہم کرتے ہیں ویڈیو کو یہاں پ ختم پچھلا بارٹ میس کر دیا تو لیفٹ میں کلک کرو رائٹ میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھ جائے گا ہم ملتے ہیں ویڈیو کو اس پار تب تک کے لیے ٹا ٹا بائے بائے